یہ بہت بڑا پروجیکٹ آپ کی بسنگ سے اب ہمجد 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 اس پہ سر بڑی میند کی ہے اور امام زمینہ ہم نے اس کی اوپر ڈیلی ویزٹ کی ہے آپ کی حکم کے مطابق میڈلز ہے بھردنے لکھ صاحب نے ہمارے ساتھ جیسی صاحب نے اس کی پریزنٹیشن تذیب یہ سیڈی ہے سیڈی ہے تھوڑا ہٹیں گے نا کیا اور کوئی نہیں ہے بھی فنسلات سب سے بڑی ایک سکتے ہیں سب سے بڑی ایک سکتے ہیں بریز کے نام میری بیٹری ساست پیلے آنے لیں اگر ایک بینا پیچھے اٹھے اس طرح آجونا آپ آپ تھوڑا سا نا یکی ساست سا آپ ادھر مجاہد آپ آگی در آجوے ادھر آئیں گے تو جگہ بھی لگی ادھر آئیں گے تو ورنہ تو اٹھے یہ ہے سب بیسک نہیں سا ادھر آجو ادھر آج کو ہر دی آب دی بیسک نہیں سا اور آگی دی آپ ایسی اللہ ہے نہیں سارد اور ہم�ڈ ان of ان 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 یہ وہاں پہ چلے گئی ہے کیونکہ چلے گئی ہے یہاں پہ چلے گئی ہے اس کی اینٹر سائٹ یہاں پہنچا ہے اور یہاں پہپرلس انوائیمنٹ یہاں پہنچا ہے یہاں پہنچا ہے میں آپ کو بتا ہوں جو آپ نے ڈاٹس ہے اور میں آپ کو اس لئے اس کے اوپر حراجی تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ پاکستان میں چائنڈ برد کے اوپر سب سے زیادہ سب سے زیادہ خواتین مرتی ہیں چائنڈ ڈیلیوری کے پوائنٹ پہ اور یہ اس کی اس لئے امپورٹنس ہے کیونکہ ہمارے ہیں بہت کامیان تو یہ تو پہلا آپ نے پانچ بنایا ہے ہمارے اس وقت جی سات بن رہے ہیں سات بن رہے ہیں یہ پہلا والا تیار ہو گیا اور گنگر اور یہ سب سے بڑی بات میں یہ بھی بتا دوں سر گنگر آم اچھا چھو یہ سب سے زیادہ جو ایریہ ہے نا سر یہ میاں والی والا ہسپٹل کور کر رہا ہے جتنا بھی ہمارا ڈپرائیوڈ ایریہ ہے سربودر ڈویین کا اور ایون آپ کا یہ جو سربودر ڈپرائیوڈ خان اٹھا گانگ بی آئے خان سر اس کو یہ کور کر رہے ہیں اور جس طرح آپ کو شوکت خانم سے دعائیں ملتی ہیں انشاءاللہ تالہ ایزر سے بھی آسکر انشاءاللہ اور ٹو ففٹی بیڈ ہے بڑا حسن ہے ایک اور بھی ہے سر سزیری انڈو کیس ہو رہا ہے کس سے لگا ہوں اچھا ایک جاڈ نیٹ کو کریڈٹ جاتا ہے سار مائک مجھے دے دو مجھے دے دو آپ ان کے آگے تو نہ کھڑے ہونا آکے مجھے دے دو سر امران بھائی یہ جو اندو دوسرے سراؤنڈنگ ایری ہیں وہ بھی مستقید تو میں تین چیزوں پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو جو وہ پانی کا پروجیکٹ ہے وہ کمیشنر صاحبہ کو خاص طور پہ میں کمیشنر صاحبہ کی ذرا اس کو بلا لیں ان کو ضرور اس کو میں آئیں ادھر آئیں پریس آئیں آپ بڑی اچھی بچی ہے میں ان کو خراجت تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ہمارا جو سارا یہ خٹک بیلٹ کا علاقہ تھا یہ پہاڑی علاقہ تھا اس میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا اور جب سے اور یعنی میں بیس چھبی سال سے جب پولٹکس میں میاں والی میں شروع کیا تو بچارے سب سے زیادہ لوگ وہاں پانی کا لیے ان کا ان کا مسئلہ بنا ہوا تھا تو یہ جو پروجیکٹ بنا ہے یہ اتنا یعنی بنیادی ضرورت ہے ایک انسان کی پانی اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی اور آپ کی کبرش صاحبہ آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے اب وہ علاقہ جہاں کبھی جانور اور انسان ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے اب ان کو ایک صاف پانی مل رہا ہے تو یہ تو مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی دوسری چیز یہ جو مادر ان چائل ہسپٹل بنایا میاں والی کے اندر اور یہ ڈاکٹر یاسمین آپ کا انیشیٹیو ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ڈیلیوری پہ خواتین کی موت ہوتی ہے مرتی ہیں جو خواتین وہ دنیا میں تقریبا ہم سب سے زیادہ ہیں تو یہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے شہروں کے باہر فسیلٹیز ہی نہیں ہیں مادر ان چائل ہسپٹل جس طرح یہ بنایا تو یہ جو میاں والی میں بنایا ہے یہ صرف میاں والی کا نہیں کرے گا بلکہ وہ ڈی آئی خان سے لے کے علاقی مربط وہ سارے جو علاقے ہیں جو در کوئی جانے کی زگہ نہیں تھی خواتین کے لیے پرگنسی میں کمپلیکیشنز میں ڈیلیوری میں تو یہ تو بہت بڑا ہی ایک نعمت ہے وہ سارے علاقے کے لیے تو میں آپ کو بھی ساری ٹیم کو جس طرح اس کو مکمل کیا ہے میں آپ سب کو اس کے پر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں تیسی چیز ہیلتھ کارڈ مجھے اپنی حکومت کی جب ہمارے جو سارے تین سال تھے اس میں مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی تھی ہم نے شروع کیا پختونخواہ سے اور ماشاءاللہ سارا پختونخواہ کورڈ ہے ہیلتھ کارڈ سے یعنی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے کہ دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انچورنس ہے کہ کسی بھی کسی بھی ہسپتال میں جا کے پرائیوٹ ہسپٹل میں جا کے دس لاکھ روپے تک ایک خاندان اپنا مفت علاج کروا سکتا ہے یہ جو ہیلتھ انچورنس کا پروجیکٹ تھا یہ شروع ہوا پختونخواہ سے پھر پنجاب میں آیا اور پنجاب بہت بڑا ہے اب تک تیس ارب روپے خرچ ہو چکا ہے ہیلتھ انچورنس کے اوپر یعنی لوگوں کے علاج کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک گھرانے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ جب وہاں بیماری ہو گھر میں اور ان کے صرف یہ کیونکہ پیسہ نہ ہو اور اس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہ کروا سکیں باپ بیٹے کی بچوں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ پاکستان کا وہ انیشیٹیو ہے جو انٹرنیشنلی اکنالج ہوا ہے لانسرڈے کے انٹرنیشنل ہیلتھ میکزین ہے اس نے منشن کیا کہ امیر ملکوں کے اندر بھی پاکستان سے بہت امیر ملکوں کے پاس بھی یہ فسیلٹی نہیں ہے کہ ایک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انچورنسو دس لاکھ روپے کی مجھے حسوس یہ ہے کہ جب سے ہم ہماری حکومت گئی ہے تو یہ پیچھے ہٹ گیا یہ انیشیٹیو اس سے ہیلتھ کارڈ کے اوپر وہ فیڈل گورنمنٹ کی وہ نظر نہیں ہیں اور ہمیں مسئلے مسائل آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے کیونکہ وہ جو فنڈنگ ہے وہ جو فیڈل گورنمنٹ جب ہم تھے وہ نہیں کر رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کریں گے کیونکہ ایک ایسا انیشیٹیو پاکستان میں جو یہ نہیں صرف کہ غریب گھرانے کے پاس ہر گھر کے پاس ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انچورنس ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پرائیویٹ سیکٹر دھیاتوں کے اندر جانا شروع ہو گیا تھا اور ابھی ابھی لوگوں نے ہسپتال بنانے شروع ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں علاقوں میں گاؤں میں پرائیویٹ سیکٹر میں کیونکہ اب ہیلتھ انچورنس کی وجہ سے لوگ پیسے دے سکتے ہیں لوگوں کے پاس پیسہ علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ پورا ایک نیٹورک ہسپتالوں کا پھیل جائے گا پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر دھیاتوں کے اندر جائے گا جہاں پہلے کوئی فسیلٹی نہیں تھی تو اس لیے یہ ہیلتھ کارڈ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے اور میں پھر سے کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اب بالاتر ہو جانا چاہیے اسے کہ کیونکہ تحریک انصاف نے شروع کیا تو اس کو اس کو اس کو اس کو آگے نہ بڑھایا جائے یہ ملک کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے فیوچر میں کہ سارے علاقوں کے اندر ڈپرائیوڈ علاقوں میں جہاں بدقسمتی سے کئی گورنمنٹ سرکاری جو ہاسپیٹلز ہوتے ہیں وہاں سٹاف ہی نہیں ہوتا تو ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر ان علاقوں میں چلا اور جا رہا ہے اور شروع ہو گیا جانا تو یہ ہیلتھ کارڈ کا کامیاب ہونا پاکستان میں بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ یہ مجھے جو پنجاب کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر پوری طرح ہیلتھ کارڈ سارا پنجاب کور کریں اس کے انتیس لاکھ لوگ اس کی سولت دی چکے انتیس لاکھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے تو میں آپ میں پھر سے مبارک دیتا ہوں یہ جو بڑا انیشیٹیو ہے اختر آپ کو بھی کہ یہ جو انیشیٹیو ہے اور کمیشور صاحبہ آپ کو یہ جو پانی کا بڑا بڑا مشکل پروجیکٹ تھا یہ کہ اوپر پہاڑی علاقوں کے پر ساف پانی پلانے بی سی نے بھی بڑا کامپنٹ کی ہے ہاں تینکیو جی